اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم ادیل ویلسن لیکچرر آف کمیسٹری ایڈ دی حال مارک سکول اینڈ کالیج حویلیاں ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہمارا کمیسٹری کلاس ٹینٹھ کا ٹویلت چپٹر ہے یعنی فورت چپٹر ہے ہائیڈرو کاربنز اور اس کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور اس انٹروڈکشن ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہائیڈرو کاربنز ٹھیک ہے اب ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں جیسا آپ نے پریویس چپٹر میں پڑھا ہے ہائیڈرو کاربن جو ہوتے ہیں وہ سمپل قسم کے اورگینک کمپونڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہائیڈرو کاربن کیا ہیں ایک سمپل ٹائپ کے کیا ہوتے ہیں اورگینک کمپونڈز ہوتے ہیں اور ہائیڈرو کاربن بیسی کے لیے جو ہے وہ کاربن اور ہائیڈروجن پر ہیڈروجن ایٹم پر مشتمل کمپونڈز کو ہم کہتے ہیں یعنی ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں مینلی کس کس پر کس چیز ایٹمز ملکر بنے ہوتے ہیں کاربن اور ہائیڈروجن پر اور یہ ہائیڈرو کاربنز جو ہوتے ہیں ایک سمپل قسم ہے کس کی اورگینک کمپونڈز کی اور یہ جو آپ کے پاس ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں یہ بیسیک ہے لیجئے آپ یہاں ایک بڑے پیمانے پر ایک اندن کے طور پر یہ یوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ڈیزل ہے گیسولین ہے نیشل گیس ہے لیکل فائٹ پرٹرولیم گیس لپی جی یہ کامن ایگزمپل ہے کس کی ہائیڈرو کاربنز کی اور یہ آپ کو پتہ ہے اندن کے طور پر اس کا کیا ہوتا ہے بڑے پیمانے پر یہ کیا ہوتا ہے وائل بسی پیمانے پر یہ کیا ہوتا ہے یوز ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز اب جو ہائیڈرو کاربن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نان پولر ہوتے ہیں کیونکہ کاربن اور ہیڈروجن جو ہیں کاربن اور ہیڈروجن جو ہیں ان کی الیکٹو نیگٹیوٹی کی ویلیو میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو جب ان دونوں کی ویلیو میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو ہیڈرو کاربنس تقریباً کیا ہیں لیس پولر ہیں یا پھر تقریباً کیا ہیں نان پولر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس سائنس دان ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہائیڈرو کاربنز کو دو اقسام میں ڈوائیڈ کیا ہے دو قسموں میں کلاسیفکیشن اس کی کیا ہے دو اقسام میں ایک سے تقسیم کیا ہے ایک ہوتے ہیں سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز جنہیں ہم الکینز کہتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز میں ہمارے پاس ہوتے ہیں الکینز اور الکینز ٹھیک ہے اب اس چپٹر میں ہم سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے کہ نیم ان کے نام کیسے ہم دیتے ہیں سٹکچر جائے وہ ان کا کیسا ہوتا ہے پھر اورگینک ریاکشن جو ہوتا ہے ہائیرو کاربن کے وہ قسم کس قسم کرتے ہیں یا کیسے وہ کیا کرتے ہیں ریاکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چپٹر میں ہم کیا کریں گے یہ چیزیں سٹارڈ کریں گے ٹھیک ہے اس چپٹر میں ہم یہ چیزیں کیا کریں گے read out کریں گے سیکھنے کی ہم کیا کریں گے کوشش کریں گے اب جو ہم پہلا topic اس chapter کا study کریں گے وہ ہے alkaines کس چیز کو study کریں گے alkaines کو اب alkaines کیا ہوتے ہیں alkaines جو ہوتے ہیں آپ کو جیسے پتہ ہے جو alkaines ہے وہ saturated hydrocarbons ہیں کیونکہ کیونکہ کہتا ہے جو alkaines ہے یہ وہ hydrocarbons ہوتا ہے جن کے اندر کیا ہوتی ہے single bond ہوتی ہے جن کے اندر کیا ہوتی ہے carbon carbon single bond ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں ان میں جو ہمارے پاس alkaines ہیں ان کا جو general formula ہوتا ہے cn h2n plus 2 ہوتا ہے اب n جو ہے یہ small n کس چیز کو جائر کر رہا ہے number of carbon atoms کس کو جائر کرتا ہے number of carbon atoms یعنی ایک ہے دو ہے تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں تو n جس جگہ بھی لگائیں گے وہاں پہ یعنی carbon atom کی تداد اسے ہم mention کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہم نے simple alkaines کی بات کی ٹھیک ہے جن کے اندر carbon carbon single bond ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان alkaines کی بات کرتے ہیں جو کس صورت میں ہوتے ہیں جن کی shape کیا ہوتی ہے ring کی صورت میں ہوتی ہے یا وہ cycle کی صورت میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ring کی صورت میں جو alkaines ہوں گے اور ان کے اندر یعنی carbon carbon کیا ہوگی single bond ہوگی ٹھیک ہے تو وہ کیا کلائیں گے cycle and alcaines کلائیں گے جو cycle کی صورت میں اگر ring کی صورت میں alcaines ہوں گے یا shape جن کی ring کی طرح ہوگی انہیں ہم کیا کہیں گے cycle alcaines اب یہ جو cycle alcaines ہیں ان کا جو general formula ہے وہ کہہ cn h2n ٹھیک ہے اب alcaines اور cycle alcaines ان کے اندر جو carbon atom کی جو چاروں bond ہے ٹھیک ہے جو ساری جو bond ہے وہ کہہ fully satisfied ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے stable ہے وہ کیا ہے stable ہے اور single covalent bond ہے اور ان کو ہم کہہتے ہیں یہ saturated hydrocarbons ہوتے ہیں اور saturated ہونے کی وجہ سے یہ compound جو ہوتے ہیں alcaines cycle alcaines کیا ہوتے ہیں less reactive ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں paraffins کا بھی نام دیتے ہیں اب paraffins جو ہیں اس کا کیا مطبع ہے para کا مطبع ہوتا ہے little ٹھیک ہے اور affins کا مطبع ہے affinity یعنی یہ اتنے زیادہ reactive نہیں ہوتے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو alcaines ہیں اور cycle alcaines ہیں ان کی ایک series ہے compounds کی جسے ہم کہتے ہیں homologous series کہتے ہیں جو ہم نے previous chapter میں بھی study کیا تھا اب وہ کچھ ان کے جو group members ہیں اور پھر ان کا جو electron cross and dot structure first five alcaines کا یہ جو table 1.2 میں next جو ہم دیکھیں اس میں کیا کیا ہوئے دیا ہوئے alcaines کا ٹھیک ہے اب اب دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا دیا ہو دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں molecular formula اور condensed formula دونوں دیا ہوئے ہیں اب کوئی ہمارے پاس alcaine ہے اس میں carbon carbon کیا ہوگی single bond ہوگی alcaine تب ہی ہوگا وہ saturated hydrocarbon تب ہی ہوگا جب اس میں carbon carbon single bond ہوگی اور اگر کسی alcaine میں صرف ایک carbon ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے methane کہیں گے اسی طرح اگر دو carbon تو اسے ہم کیا کہیں گے ethane کہیں گے یہ اس کا molecular formula ہے یہ اس کا condensed formula ہے اسی طرح یہ ہم نے پچھلے chapter میں study کیا تھا molecular formula condensed formula structure formula اور پھر electron cross and dart formula کو بھی ہم نے کیا کیا تھا study کیا تھا اس کے بعد propane جس جس alcaine میں تین carbon اسے ہم کیا کہتے ہیں propane اس کا molecular formula یہ اس کا کیا جی structural formula ہے condensed formula اسی طرح butane butane میں جب carbon کتنے ہو چار ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس کا molecular formula ہے یہ condensed formula اس کے بعد pentane یعنی جس alcaine میں کتنے carbon atom ہوں پانچ carbon atom اسے ہم کہیں گے pentane ٹھیک ہے یہ اس کا molecular formula یہ اس کا condensed formula اب methane جو ہے اس کا structure formula یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک carbon 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 ایک ہے چار hydrogen اس کے ساتھ اٹیج ہے اسی طرح ہمارے پاس ایتھین ایتھین دو ہمارے پاس carbon ہیں ٹھیک ہے اور چھ hydrogen اٹیج ہیں اسی طرح propane ہے تین carbon ہے ایک دو تین اور اس کا یہ کہ ہمارے پاس تین جو carbon ہیں اور آٹ کیا ہیں hydrogen ہیں اسی طرح butane چار carbon ہیں اور دس کیا ہیں hydrogen ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس pentane ہیں pentane میں کتنے carbon ہیں پانچ carbon ہیں اور اس میں ہمارے پاس hydrogen کتنے ہیں 12 hydrogen اس کے بعد جو پہلے پانچ alkane ہیں ان کا cross and dart structure کیسے ہوگا تو آپ کو پتہ ہے جو carbon electron share کیا ہوئے ہیں اسے ہم ڈارڈ سے زیار کرتے ہیں اور جو hydrogen electron share کی ہوئے ہیں اسے ہم cross سے زیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں carbon ہے 4 electron is چار electron میں چار واند بنائی ہوئی ہیں اپنا ایک electron چار hydrogen ایک electron اس کے ساتھ ایک electron اس hydrogen کے ساتھ اور پھر اس hydrogen کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کہیں جی ان کے ڈارٹ اور سٹکچر میتھین کا ہے یہ ایتھین کا ہے پروپین کا ہے بیوٹین کا ہے پینٹین کا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا تھا یہ ہم نے ہم نے پیشلے چپٹر میں بھی ہم نے دیٹیل میں کیا کیا تھا سٹڈی کیا تھا ٹھیک ہے اب یعنی کاربن نے شیرنگ اف الیکٹران کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سنگل کوولنٹ بانڈ بنی ہے یعنی کاربن نے الیکٹران شیر کیا ہوئے ہیں اور جو کاربن الیکٹران شیر کیا ہم دارٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں دارٹ سے زیار کر رہے ہیں اور جو ہیڈر جنے الیکٹران شیر کیا ہیڈر جنے جو الیکٹران شیر کیا اسے ہم ایک سے یعنی کراس سے ہم کر رہے ہیں اسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس الیکٹران دارٹ اور کراس ٹکچر ہے اب جو بانڈ ہے وہ شیرنگ اف الیکٹران سے بنی ہوئے اس لیے ساری کی ساری سنگل بانڈ ہے اور سنگل بانڈ ہے اور شیرنگ اف الیکٹران سے بانڈ بنی ہوئے تو اس وجہ سے یہ سنگل کوویلنٹ بانڈ ہے شیرنگ اف الیکٹران کا نتیجے میں جو بانڈ بنتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یعنی جب ایٹمز کیا کرتے ہیں الیکٹران کو شیر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانسفر نہیں کرتے شیر کرتے ہیں الیکٹران کو تو اس کے نتیجے میں جو بانڈ بنتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں تو یہاں پہ چاروں کی چاروں بانڈ ہیں سنگل کوویلنٹ بانڈ ہیں اس طرح یہاں پہ بھی ہمارے پاس کہیں ٹھیک ہے سنگل بانڈ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سنگل بانڈ ہے یہاں پہ بھی کہیں سنگل بانڈ ہے ٹھیک ہے تو اس ٹاپک میں پہلی بات ہم نے دیکھا ہیڈرو کاربن کیا ہوتے ہیں ان کی دیکھیں کس لئے ان کا use بات دیکھا اس کے بعد ان کی ٹائپ سنگل کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد الکینز کو ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے ری اکٹیو ہیں کیا ہیں پھر سائیکل الکینز کو ہم نے دیکھا جنرل فرمولا ان کا دیکھا پھر ہم نے ان کا مالیگولر فرمولا کرننس فرمولا دیکھا پھر ہم نے ان کا سٹکچر فرمولا دیکھا پہلے پانچ کاربن جو ہیں ہمارے پاس الکینز کے پہلے پانچ ممبر اسی طرح الیکٹران کراس دیکھا ہم نے پہلے جو ہمارے پاس پانچ کہتے ہیں الکینز ہیں ٹھیک ہے تو نیکس لیکچر میں ہم کیا کریں گے نومنکلیچر جو ہوتا ہے الکینز کا ان کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو تینک یو دیار سٹڈنٹس